اسلام علیکم دوستو آج کے وقت میں ہر گلی محلے میں دو ویلوگر لازمی نکلتے ہیں جو انہوں نے کھانا کیسے کھایا دو سے کیسے ملے باہر کیا کیا جا کے وہ سارا کچھ سوشل میڈیا کی اوپر شیئر کیا جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے کچھ ٹائم میں لاکھوں میں ویوز ملتے ہیں ان کو لائکس کمنٹس اور سبسکرائبرز ملتے ہیں اور وہ ایک سلیبرٹی بن جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کے ہزاروں فینز بن جاتے ہیں ان کو ویلیو دی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں اور آج کی ٹائم کی بات کریں تو جو ہمارے ینگ جنریشنز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سٹڈی کو آف کر دیں اور ویلوگر جو ہیں وہ بن جائیں کیونکہ دوستو کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے کھانا تو روز کھاتے ہیں دوستو سے بھی روز ملتے ہیں وہی ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہے وہی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ پریٹ فارمز کی اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور آپ ایک ویلوگر بن جائیں گے جانتک فرنڈز میں اپنی ریسرچ کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو کہ آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ ڈینجرس وائرسز جو ہیں وہ برین میں انکلوڈ ہونے والے ہیں ہماری سوسائیٹی کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا دوستو ہم ان بچوں کو بچا سکتے ہیں جن کو پڑھائی میں فیوچر نظر نہیں آرہا ویلوگی میں فیوچر نظر آرہا ہے ان کا فیوچر آپ بچا سکتے ہیں دوستو ہم اپنی فیملیز اور اپنے فرینڈز اور ان کے بچے سب ہی کو بچا سکتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویلوگرز ہوتے ہیں لوکل ویلوگرز ہوتے ہیں یہ ڈیلی بیس کی اوپر ایک ہی ویڈیو ایک ہی کونٹینٹ اور ایک ہی کیٹیگری کی آڈینس کو کیپیچر کرتے ہیں اس کو اکٹھا کرتے ہیں کہ میں سو کے اٹھا اس کے بعد میں نے کھانا کھایا میں گاڑی لے کے اپنے اوفیس چلا گیا وہاں سے میں واپس آیا پھر آکے میں سو گیا دوستو اگر آپ خود کو اور اپنے بچوں کو سیو رکھنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں اس دینجرس ایسٹ سے تو آج کیسے ویڈیو کو لازمی دیکھے گا ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہی ٹیکنکل اوز ساجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں اب یہاں پہ دوستو ان کی کونٹینٹ کی بات کریں تو بکواس ہوتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نولیج یا ایڈوکیشن سسٹم کے لیٹڈ کوئی بھی ویڈیو نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بیس ایک ہی چیز دیکھتے کہ بول ہو جاتے اور ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا صحیح فنڈامینٹل اور اسے ساتھ ایک برین گیم جس کی وجہ سے لوگ بار بار ان کی ویڈیوز کو اوپر جاتے ہیں کیا وہ ٹیپس ہیں کیا وہ ٹرکس ہیں کون سے یہ فنڈامینٹلز کو یوز کرتے ہیں آئیں جانتے ہیں دوستو انہوں نے لوگوں کو منیو پلیٹ کرنے کی ٹیکنیک کو وہ ماسٹر کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے لوگوں نے کیا دیکھنا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے آڈینس کو اپنی ویڈیو کی اوپر کیسے لے کے آنا ہے دوستو میں نے تیس سے زیادہ چینلز یوٹیوب کی اوپر دیکھیں جو کی بیلوکس کی لیٹر تھے اور بہت ساری چینلز ایسے تھے جس میں روٹین وائز ایک ہی فنڈامینٹلز ایک ہی سٹیپس کو بار بار کیا جا رہا تھا اگر منی پلیٹس کی لیٹر اس چیز کو ڈیفائن کیا جائیں تو یہ سائیکل ہوتا ہے جس کو وہ روٹین وائز جو ہیں وہ سائیکلنگ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آڈینس جو ہیں وہ دن با دن بڑھتی جاتی ہے اور یہ سلیبرٹی بن جاتے ہیں دوستو ان چھے ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی ویلوگر چینل میں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آڈینس بڑھانے کے لیے آڈینس کو بےپرو بنانے کے لیے اور ویوز اور پیسر جنیٹ کرنے کے لیے ان ٹیکنیک کی اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ایسی یوٹیوبرز ہیں جن کی ویڈیو سے ہمیں بینفیٹ ملتا ہے جن کی ایڈیٹنگ سے ہمیں بینفیٹ ملتا ہے بہت اچھی نالجیبل ان کے ویلوگز ہوتے ہیں میں سبھی کو ٹارگٹ نہیں کہہ رہا کچھ ایسے پرسنز جو لوگوں کو بےپرو بناتے ہیں اپنا فائدہ کرتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ایک فیک سیلیبرٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پہ کچھ ایسی ویلوگرز ہیں جن سے ہمیں ایڈوکیشن ملتی ہیں وہ شیفز ہو سکتے ہیں وہ ٹورسٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نالجیبل اور بھی بہت سارے چینلز ہیں جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت ہی زیادہ اچھے کونٹینٹ ویلوگرز ہیں بٹ میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن دوستو یہاں پہ میں ایک سٹائلز ویلوگرز کی بات کر رہا ہوں جو کہ دیلی بیس کے ویلوگرز ہوتے ہیں دوستو ان کے پاس کوئی بھی ایسا کونٹینٹ نہیں ہوتا جو کہ ایک یونیک ایک ایڈوکیشنل کونٹینٹ ہو جس کو لوگ دیکھنا پسند کریں یہ سیمپلی زیادہ ویوز لینے کے لیے اپنی فیملیز جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ پیسہ بنانے کے لیے کارز کی جو ہیں وہ سپونسرشپس کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے یہ گاڑی لے لی ہے میں نے یہ کر لی ہے میں نے وہ کر لی ہے میں یہاں پہ جا رہا ہوں میں یہاں پہ جا رہا ہوں تاکہ یہ بہت سارے لوگوں کی اٹینشنز اپنی طرف کر پائیں اور اپنی تھامنیل سے ان کو ویڈیو واش کروا سکیں بہت سارے یوٹیوبرز اس سیکلز میں آپ کو پساتے ہیں سیکل آف مینپلیشنز یہ ٹیکنیکز ان بھی لاؤگرز کے چینلز کے اوپر ہوں گے وہ لے کے آتے ہیں جسٹ آرڈینس کو کیچ کرنے کے لیے تو آئیں مینپلیشنز کے سسٹمز کو بھی سمجھتے ہیں دوستو نمبروان کی بات کریں تو ان کی جو جان سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے مائی فرسٹ ویلوگ بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کسی اور کی باتوں کو سننا کسی اور کے گھر میں تاکہ جاکی کرنا کے لیے تو بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں وہ کونفیڈنس چیک کرنے کے لیے یا سم جیزنز یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتے ہیں تو وہ جاتے ہیں جا کے چیک آٹ کرتے ہیں اس نے فرسٹ ویلوگ جو ہے وہ کونسا ڈالا ہے تو یہ پہلا ان کا ہتھکنڈا ہوتا ہے جو کہ آرڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے دوستو نمبروان کی بات کریں تو روٹین ویڈیوز بہت ساری ایسے فیک یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو کہ ایک گھٹیا کونٹنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ڈیلی بیس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی اٹینشنز برکرا رہے ہیں اور آپ ان کی نئی سے نئی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے لگیں کبھی وہ صبح اٹھنے کی ویڈیو بنا رہے ہیں کبھی کھانا کھانے کی بنا رہے ہیں کبھی رات کو بزار جا رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں مطلب ان کے پاس کوئی کونٹنٹ ہی نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں وہی چیز کو کیپیچر کر کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اب یہاں پہ دوسرے ایک ٹویسٹ آنے والا ہے کہ جب ایک ڈیلی بی لاؤگر جو کہ روٹین وائز ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے تو جو اس کی آڈینس ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ آر اس نے کونسی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اب یہ سونے والا ہے یہ کھانا کھانے والا ہے تو کیا ویڈیوز ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ویڈیوز نہیں دیکھتے تو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ دن با دن گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ان کا جو صحیح فنڈامیٹل ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جو صحیح اشکار ہوتا ہے وہ آڈینس بنتی ہیں ایکٹ تھری کے بات کریں تو دوسری یہاں پہ انگیجمنٹ گیم کھلی جاتی ہیں آڈینس کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو ڈیفرینٹ سے پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ سے آپ کے سامنے ویڈیوز لائی جاتی ہیں جیسے آپ کے سامنے کچھ ایسی ثیمنیلز آئیں گی میرا فون ٹوٹ گیا میں نے آج ایک نیو کار لی آج میں بال بال بچ گیا میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور دوستو کبھی کبھی تو یہ کرتے ہیں کہ میری گاڑی میں کیا ہوا آگے کوئی ایکسٹر مارکٹ ڈال دیا تو آپ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں گاڑی میں آخر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ تو آپ جا کے ویڈیو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں سے وہ آپ کو کیچ آؤٹ کر لیتا ہے آپ کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور آپ سے ویوز لے کے وہ اپنا پیسہ بنا لیتا ہے اور آپ کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات شیئر کر دوں کہ ان کے پاس ایک پٹیکلر چیز ہوتی ہے جو کہ یہ اپنے ہر بھی لوگ میں شیئر کرتے رہتے ہیں ان کے پاس ایک چیز ہو سکتی ہے وہ ایک اینیمل ہو سکتا ہے پیکٹ ہو سکتا ہے یا کوئی فیملی پرسن ہو سکتا ہے جو کہ روٹین وائز ان کی ویڈیوز میں آتا ہے پھر وہ اس کو اپنی ہر ویڈیو میں لے کے آئے گا اور اس کے ریلیٹڈ ہی کونٹینٹ بنانا شروع کر دے گا جیسے کہ وہ بولے گا جیسے کہ آپ کو تھم نیل میں نظر آئے گا میں چیکو کے لیے لائے گفت چیکو نے لائے میرے لیے گفت چیکو ہوا آج بیمار اور ایموشنل کرنے کے لیے بول دیں گے کہ چیکو نے میرا فون توڑ دیا اور میں نے اس کو ڈانٹا اور چیکو ہوا مجھ سے ناراض تو ایسے کر کے آپ کے سامنے تھم نیلز آئیں گی آپ ایکسائٹڈ ہو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت سارا کچھ جو ہے وہ ہائیڈ ہوگا وہ بولیں گے کہ ہم نے جی پرائیوٹلی اس مسئلے کو سالو کر لیا یعنی کہ دس منٹ آپ کو جا کے رکھیں گے کبھی کوئی بات بتا دی کبھی کوئی بتا دی کبھی چیکو کو پکڑ لیا وہ رو رہا ہے تو یعنی کہ آپ کے دس منٹ جو ہیں وہ ٹوٹلی زائے ہو جائیں گے جو کہ آپ کی لائف میں دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور کبھی کبھی تو اپنی وائفز کو بھی ویڈیوز میں لے آتے ہیں وائف کے ساتھ ہوئی میری لڑائی جیسے کہ وائف نے چوری پکڑ لی اور ایموشنل کرنے کے لیے وائف نے یہ کیا کر دیا اور آلموسٹ سبھی ویڈیوز میں وہ اپنی فیملی میمبر کا نیم ٹیکز میں بھی ڈالے گا ڈسکرپشن میں بھی ڈالے گا اور ٹائٹل میں بھی ڈالے گا تھم نیل میں بھی ڈالے گا دوستو میری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کسی بھی ویلوگ کے چینل کے اوپر چلے جانا وہاں پہ آپ کو ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایزی لی نظر آ جائیں گی اور دوستو یہی ترکیہ نہیں آگے بھی آپ سنیے کہ یہ جو چیزیں یہ لانگ ٹرم تک تو نہیں چلتی ایک ٹائم پہ یہ بھی کلوز ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد یہ فورت ایکٹ کا یوز کرتے ہیں ایکسپوزنگ دی پرائیویسی جیسے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سیمپل ہی آپ کے سامنے آئیں گے ایک سنگل پرسن ہی آپ کے سامنے آئے گا آہستہ اثر جب یہ فیم کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں جب ان کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے فیموس ہو سکتے ہیں ایسے فیموس ہو سکتے ہیں تو یہ اپنی فیمی میمبر کو ون بائی ون لانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ جو ہیں وہ ملتی ہیں کیونکہ دوستو کونٹینٹ میں تو دم ہے ہی نہیں جو بھی کونٹینٹ لاتے ہیں ایک ٹائم کے بعد وہ سٹوپ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے پھر وہ یہ پرائیبسیز جو ہیں اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو ان ویڈیوز کو جو سٹوڈنٹس یا جو ینگ جنریشن دیکھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپنے لیے دینجرس آنے والے ٹائم میں اس سے ڈیک کریٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی کے اندر کیونکہ وہ سٹریس میں جا رہے ہیں جب وہ یہ فیک ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو رییالیٹی ویڈیوز سمجھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس آئی فون ہے میرے پاس نہیں ہے اس بندے کے پاس ایک گھر ہے مرے پاس نہیں ہے اس بندے کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے تو وہ آج سا 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 ٹریس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں بٹ یہاں پر ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہے کہ وہ جو یوٹیوبر ہے وہ فیک باتیں کر رہے ہیں رینٹ پہ گاڑی لے کر اس کی انباکسنگ کر رہا ہے رینٹ میں موبائل لے کے اس کی شو آؤٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی دوستو ایکٹ فائیو کی بات کریں تمہارے پاس آتا ہے ایکسکلیٹنگ دی ڈراما یہ فیک لڑائی فیک کنٹروورسی اور فیک گھر میں لڑائی جھگڑا یا کوئی برتن ٹوٹ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس چیز کو ہم کہیں گے بسکلی سب کچھ چیز سکریپٹڈ ہوتا ہے جھگڑا بھی کس نے لوگوں کا اپس میں حجوم ہوگا اس کے بعد یہ پلان بھی کیا جاتا ہے کہ کتنی آڈینس جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے بھی آئے گی تو لوگ بیوپوف ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا انہیں لگتا ہے سچ میں جھگڑا ہوا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب یہ طریقے بھی کام کرنے بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لاسٹ اور سکس ایکٹ جو ہے اس کا یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے آئی کوٹ وی لاؤگنگ دوستو یہ پاورفل ٹول تب ہی یوز کیا جاتا ہے جب زیادہ سے زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ کرنی ہو تو پھر اس ٹول کا یوز کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آڈینس کو بیوکو بنا کے آڈینس کو اپنے پاس بلائے جاتا ہے اور دوستو آپ کو ایموشنلی منیپلیٹ کرنے کی یہ کوشش کریں گے لیٹس پوز کہ کوئی فیموس یوٹیوبر ہے وہ اپنے ایک شارٹ کلیپ میں بول دیتا ہے اس کو گالی دے دیتا ہے تو یہ بولیں گے کہ اس نے ہمیں روست کر دیا ہے گالی دیے یا کمنٹ سیکشن میں آکے میرے فینز مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو اب میں ویلوگز جو ہیں وہ نہیں بناوں گا تو یہ میری آخری ویڈیو ہے تو لوگ کیا ہوں گے ایکسائٹڈ ہوں گے جا کے چیک آؤٹ کریں گے اور دس منٹ آپ کے زائے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس نے میرے چینل کو ریپورٹ کیا ہے مجھے ویوز نہیں آرہے اس لئے میں ویڈیوز بنانا چھوڑ رہا ہوں اور کوئی ٹول نہ کام کرے تو بول دیتے ہیں کہ ہیکرز نے میرے چینل کو ہیکر لیا ہے اب میں ویڈیوز نہیں بناوں گا میرا آکاونٹ ہیکر کے پاس ہے ہیکر مجھے اتنی آفر کر رہا ہے تو دوستو جب آپ نے ایک ویلوگر کو سٹارٹنگ سے دیکھا ہوتا ہے تو باقی اس کے معاملہ دیکھے ہوتے ہیں آفیس دیکھا ہوتا ہے کھانا پینا اٹنا سونا بہنڈنا سارا کچھیں تو آپ برا فیل کرتے ہیں اور جا کے آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ویلوگنگ کیوں کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور دوستو مورل یہ ہے کہ اسی سائیکل کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کنٹینیویسلی اور اپنی یہ انگیجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو اور بڑھاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک فیک انفرمیشن ایک فیک نالج جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور دوستو آپ چاہ کے بھی ان کے ویڈیوز کو اگنور نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی لوگر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ ایموشنیلی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں جیسے وہ بھی آپ کا ایک فیملی پرسن ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں اور جیسا کہ وہ خوش ہوگا تو آپ بھی خوش ہوگے اور آپ بھی برا فیل کہہ رہے ہوں گے ایسی سسٹم چلتا جاتا ہے اب یہاں پہ فرینڈز دو منٹ کے لیے آپ سوچیں اور دس سال آپ آگے جائیں جسوی لوگر کو آپ نے سٹارٹن سے دیکھا اس کی فیملی کو دیکھا اس کو کھانا کھاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے نہاتے دھوتے آپ نے اس کو دیکھا اس کی لائف کہاں پہ ہوگی اور آپ کی لائف کہاں پہ ہوگی کیونکہ جسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ پر فارم کہہ رہے ہیں اور وہ یوٹیوب کی اوپر ہیں اور وہ یوٹیوب سے پیسے جنیٹ کہہ رہے ہیں اس کی لائف میں کیا چل رہا ہوگا دس سال کے بعد اور آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہوگا دس سال کے بعد یہ تھوڑا سا آپ نے ڈیپ لی سوچنا ہے مورالیز اس کے پاس پیسہ ہوگا اس کے پاس اس کی فیوریٹ گاڑی ہوگی اس کے پاس اس کا فیوریٹ گھر ہوگا اس کا فارماوس ہوگا اس کے پاس اتنے پیسے ہوگی وہ جو چاہے بینہ سوچے خرید سکتا ہے